ایمان کو ایمان کے علامتوں سے بران کرو اس لیے کہ ایمان اپنے علامتوں کے ساتھ ہے مغیر علامت جو ایمان ہوتے ہی نہیں ہے کہ ایمان اپنے علامتوں کے ساتھ ہے کہ ایمان کی جو سب سے بڑی علامت ہے اور جو علامت مطلوب ہے وہ اللہ کی طاعت ہے اتعاد ہے تو ایمان ہے اتعاد ہی تو ایمان نہیں ہے سکی باتیں کہ ایمان کی تک ہے آپ نے فرمایا کہ مومن نیتیوں سے خوش ہونے والا اور گناہ سے غمگیر ہونے والا اس کو مومن جائے گی یہ بات جیزا سمجھ نہیں پڑے گی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے خوشی ہو گناہ سے غمگین ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ایمان ہے اور میں اگرد کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے دلی ہے اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے جانے کے برامر ایمان نہیں ہے یہ ایمان کے تمامی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کے آخر درجہ کے حدیث ہے کیونکہ جس روایت میں فرمایا ہے کہ جو تمہیں سے منکر کو دیکھیں اس کے جانے ہاتھ سے بدلے اور نہیں ہاتھ سے بدلے لگتا اس کے قوت نہیں ہے تو زبان سے بدلے اور اگر زبان سے بدلے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے دل کی قوت دعاوں پر لگا کر اللہ تعالیٰ سے اس منکر کو بدلوائے اللہ سے کہہ سکتا ہے دل سے کسی گناہ کے لئے قرنا اور غمدین ہونا اس حدیثوں جو میں نے عدت کی ہے بھی اس حدیث کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کے دل میں اس منکر کرے کوڑن ہے یا نہیں یہ ایمان کا آخر درجہ ہے اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں کربی ایمان والے ہیں گناہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کربی ایمان والے ہیں نماز چھوٹ جائے کوئی غم نہیں کربی ایمان والے ہیں نماز مل جائے کوئی خوشی نہیں کربی ایمان والے ہیں کہ میں حیرت کوئن سا ایمان ہے یہ یہ کونسا ایمان ہے نہ نیکی کے جو خوشی ہے، نہ گناہ کا غم ہے نہ لیکی جہ جھوٹنے کا غم ہے نہ نیکی کے ملنے کے خوشی ہے یہ کونسا ایمان ہے اسے میں نے کہا کہ ایمان کہ ایمان کو یہ علامتوں کے ساتھ رہا کروں بہت ہی آسان بات ہے ایک جماعت آج میں حاضر ہوئی آپ نے ان کی شکل دیکھتا ہی فرما دیا مان دوں کیونکہ یہ ایک بائنسی آئی شنوقت کی بات ہے کہ جی ایمان کی جگہ دل ہے دل میں ایمان ہوا کرتا ہے شکل سے کیا ہوتا ہے کسی کی شکل سے آپ نے سمجھ کرو کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے سنو غورتے بات میں جا کہہ رہا نہیں خدا کی قسم شکل سے ہی فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا شکل سے فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا کسی کے مومن یا غیر مومن ہونے کا فیصلہ شکل سے ہوگا جس سے نہیں ہوگا اس کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے ایک صحابی نے ایک کابر کے تلوار سے بچنے کے وقت تلوار جب اٹھائی گئی اُس پر اُس نے کاشت اور نا الہی تلوار ساہے نے تلوار چلا دی مجھے روکنے کے ساہے نے تلوار چلا دی قرر کر دیا اُس کو آپ کو پتہ چلا فرمایا کہ تم نے کیا کیا ارسل اللہ میں سچ کہتا ہوں کہ اُس نے تلوار سے بچنے کے لئے کلوہ پڑھائے کہ تلوار سے بچنے کے لئے کلوہ پڑھائیں کلوہ ہی تو پڑھانا تھا اور کہنی کیا تھا تلوار کا تلوار خلتہنے کے لئے نہیں ہے تلوار کا کلوہ پڑھانے کے لئے تھی تیری تلوار کا مقصد تو پورا ہو رہا تھا تو اُس نے تلوار کیوں چلائیں کہ نہیں ہوں تو تلوار سے بچنے کے لئے پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دلچیر کے کیوں نہ دیکھ لیا ہاں دیکھتے دلچیر سے دیکھتے تو کہیں کلوے دکھوا نظرنا آجا یعنی مقصد مقصد یہ تھا کہ کوئی دلچیر کے بھی دیکھ لے تو ایسے نکسر سے کئی آدمی مومن ہیں یا نہیں ہیں لیکن بات جانا ایمان کا وجود دل میں نہیں ہوگا آپ کسی کا دلچیر کا اپنیشن کر کے دیکھو وہاں ہی بھی لگا ایمان ایمان اس کے سر سے لے کر پیر سر صرف سنت کا اولیاء ایمان کی علامت ہے اس کے علاوہ خدا کی ختم کریں کچھ نہیں ہے دھوکہ ہے دہن دھوکہ ہے اس دھوکے سے نکلو دوسروں کو نکالو